بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم السلام علیکم پیارے دوستو میں ہوں علی اور آپ دیکھ رہے ہیں کسان فارمز یوٹیوب چینل کی ایک نئی ویڈیو اس سے پہلے کٹا فارمنگ پر میری دو ویڈیوز آ چکی ہیں اور جن لوگ انہیں وہ ویڈیوز دیکھی ہیں انہیں انتظار ہوگا کہ تیسری ویڈیو آئے جس میں ہم جانور سیل کریں گے اور یہ بتائیں گے کہ ہمیں کتنا نفع اور نقصان ہوا آپ ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں جو نیچے ویڈیو آ رہی ہے چھوٹے سائز کی وہ ویڈیو ہے جب ہم نے کٹے لیے تھے اس وقت کی اور جو بڑی سکرین پر ویڈیو ہے وہ موجودہ ہے جس دن ہم نے مال سیل کیا ہے اس دن کی ویڈیو ہے سارا مال ہم نے اکٹھا سیل نہیں کیا ہم نے دو بچڑے پہلے سیل کیے پھر دو بچڑے سیل کیے اور کٹے آٹھ ہم نے علیہ دا سیل کیے ٹوٹل ہمارے پاس آٹھ کٹے اور چار بچڑے تھے بارہ جانور تھے ٹوٹل تو ان کے خرچ کا حساب یہ ہے کہ ہم نے ان کا ایک ایک پیسہ لکھتے رہے جو ونڈے پہ خرچ آیا جو چارے پہ خرچ آیا ہم نے ان کو کماد بھی ڈالا ہے توڑی بھی ڈالی ہے چارہ بھی ڈالا ہے تو توڑی چارہ ونڈا ساری رقم ہم نے نکالی ہے اور ایک ملازم کی تنہا بھی ہم نے ان کٹوں کے حساب میں ڈالی ہے کیونکہ ہمارے پاس دوسرے بھی جانور ہیں ملازم ان کی دیکھ بال بھی کرتا ہے تو یہ تو ایک ساتھ ایکسٹرہ ہم نے کام شروع کیا تھا تو تین ماہ کی جو اس کی تنہا بنتی تھی اس میں سے ایک تنہا ہم نے ان کٹوں پہ ڈالی ہے اور کچھ ہم خود بھی ساتھ انوال ورے ہیں ساتھ خود بھی کام کرتے رہے ہیں تو سارا حرچہ نکال کر ہمیں جو بچت ہوئی ہے وہ پہلی دفعہ تھی تو بچت کچھ کام ہے اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے کٹے سارے ہی کٹے سیل کیے ہیں اور جو پہلا بیوپاری آیا اسی کو ہم نے سیل کر دیئے ہیں بعد میں پتا چلا کہ اگر ہم ویٹ کرتے کچھ مزید لوگ آتے اور ان کے ساتھ بھی بیچنے کا معاملہ کرتے تو ان کی جو رقم تھی جو بیچنے کا عمل تھا وہ بہتر ہو سکتا تھا ہم زیادہ منافع کما سکتے تھے ہم نے جلد بازی میں بیچ دیئے تو اس طرح ہمیں تقریباً تیس پینتیس ہزار رپیہ کم ملا ہے تو اس وجہ سے بھی ہمارا منافع کچھ کم رہا ہے لیکن پھر بھی سارے حرچے نکال کر ہمیں ساٹھ ہزار رپیہ بچ گیا ہے مطلب یہ کہ پانچ ہزار رپیہ فی جانور تین ماہ میں ہمیں بچت ہوئی ہے تمام حرچے نکال کر اکثر لوگ یہی کرتے ہیں کہ چارہ ہمارے گھر کا ہے توڑی ہمارے گھر کی ہے تو اس کی تو کوئی قیمت نہیں حالانکہ اگر مارکیٹ میں اسے سیل کیا جائے تو اس کی رقم مل سکتی ہے چارہ سیل کریں آپ ان جانوروں کو نہ کھلائیں تو اس کے بھی پیسے مل سکتے ہیں لیکن لوگ وہ شامل نہیں کرتے ہم نے ساری چیزیں شامل کی ہیں تاکہ اگر وہ لوگ یہ کام کرنا چاہیں جن کے پاس اپنی زمین نہیں ہے تو وہ بھی اندازہ لگا سکیں کہ کتنی بچت ہو سکتی ہے میرا حیال آیا کہ پہلا یہ ہمارا فلاک تھا تو کچھ کمیاں رہ گئی تھی ونڈا ایک دو دفعہ ہم نے چینج کیا ہے لیکن پھر بھی رزلٹ آپ کے سامنے ہے کہ جانور بہت سیت ماندہ ہیں پہلے کی نسبت تین ماہ میں ہم نے فربا کیے ہیں ساٹھ ہزار کی بچت یہ ہمیں ہوئی ہے تین کٹے ہمارے گورنمنٹ کی سبسیڈی سکیم میں آگے تھے تو بارہ ہزار روپیہ ہمیں ادھر سے بھی ملے گا چارہ ہزار روپیہ فی کٹا کے حساب سے ابھی ملے تو نہیں لیکن ملے گا ضرور تو اس طرح وہ ملا کر پھر بہترزار بن جائے گا اور چھے ہزار روپیہ فی جانور کی اوست ہو جائے گی میرا حیال ہے کہ یہ مناسب ہے اور اس کو دس ہزار روپے فی جانور تک بڑھایا جا سکتا ہے اگر دس جانور ہوں تو تین ماہ بعد ایک لاکھ روپیہ آسانی سے بچ سکتا ہے لیکن اگر جانوروں کی خریداری سمجھ سے کی جائے اچھے طریقے سے کی جائے کسی بندے کو ساتھ لے کے کی جائے یہ جو ہمارا جانور نظر آ رہا ہے یہ بہت کمزور ہم نے لے لیا تھا تو اسے چار ماہ رکھنا پڑا ہے ہمیں یہ جو دو جانور سکرین پر نظر آ رہے ہیں ان کو ہم نے چار ماہ رکھا ہے ایک ماہ پہلے ان کو لیا تھا تو پھر جا کے ان کی اڈیوں کے اوپر ماس آیا ہے اور یہ فربا ہوئے ہیں چار ماہ میں تین ماہ کے بعد اگر سیل کرتے تو پھر ان کی اچھی گروت تین ماہ میں نہیں ہوئی وجہ یہی تھی کہ ہم نے یہ بہت کمزور جانور لے لیے تھے تو اگر جانور اچھے خریدے جائیں موٹے ہڈ پیروں والے تو منافع بڑھایا جا سکتا ہے پیارے دوستو اگر کوئی بات رہ گئی ہے بتانے والی جو آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے بیچ میں سے چھوڑ دی ہے یا کوئی ایسا سوال جو آپ کے ذہن میں ہو اور آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹس کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں تو ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں